امراند خان کو بھی آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور یہ پھولوں کا گلدستے پیش کیے جارہے ہیں محبت بھرے بچوں سے بچوں کے ہاتھوں سے گلدستے پیش کیے گئے تیب اردوان بچوں کا بوسہ لے رہے ہیں آپ یہ مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں اہم دورے پر تیب اردوان پاکستان پہنچ گئے ہیں ترکی کے صدر اپنی اہلیہ کے ساتھ پاکستان میں موجود ہیں وزیراعظم امراند خان کی جانب سے ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ہے اور آپ یہ مناظر براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیراعظم امراند خان اور ترکی کے صدر تیب اردوان اس وقت گاڑیوں کی جانب رواہ ہیں اور کچھ ہی دیر میں اس کے بعد اہوان صدر میں اشائیہ بھی دیا جائے گا ترکی کے صدر تیب اردوان اس وقت پاکستان میں موجود ہیں دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں مختلف سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور اہم معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے اسے قبل بھی وزیراعظم امراند خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دورہ انتہائی اہم ہے اور ترکی اور پاکستان کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا ترک صدر تیب اردوان اس وقت پاکستان میں موجود ہیں کابینہ کے عرقان سے ملاقات کی جا رہی ہیں آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں حماد اظہر بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں ترکی کے صدر تیب اردوان اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وزیراعظم امراند خان کی جانب سے پتہ پاک استقبال کیا گیا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ہے ترک صدر تیب اردوان کا وزیراعظم امراند خان بھی ترکی کے صدر تیب اردوان کے ہمراہ ہیں اور کچھ ہی دیر میں انہیں ایوان صدر پہنچا دیا جائے گا ترکی کے صدر اس وقت موجود ہیں پاکستان میں دو روزہ دورے پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم امراند خان اور ترکی کے صدر تیب اردوان گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد انہیں اشائیہ بھی دیا جائے گا اور شاندار استقبال کیا گیا ہے ترکی کے صدر تیب اردوان کا دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا وزیراعظم امراند خان کابینہ کے دیگر عراقین کے ساتھ موجود تھے وزیراعظم خود گاڑی چلا کر ترکی کے صدر تیب اردوان کو اپنے ہمراہ لے جا رہے ہیں آپ یہ مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم امراند خان اور ترکی کے صدر تیب اردوان بھی فرنڈ سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت امراند خان اور تیب اردوان گاڑی میں موجود ہیں اسلام آوات سے آپ کو براہ راز یہ مناظر دکھا رہے ہیں اور گاڑی دوانہ ہو رہی ہے امراند خان خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان اور ترکی کے صدر تیب اردوان گاڑی میں موجود ہیں وزیراعظم امراند خان خود گاڑی ڈرائیو کر کے انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سیکیورٹی ٹیمز وہاں پر موجود ہیں اور ترکی کے صدر تیب اردوان کا پرتپاک استقبال کیا گیا امراند خان جو کہ ملک کے وزیراعظم ہیں بنفس نفیس وہاں پر پہنچے اور ان کی جانب سے استقبال کیا گیا ہے ترک صدر تیب اردوان دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں شاندار استقبال کیا گیا ہے ترک صدر کا پھول بھی پیش کیے گئے اور وزیراعظم امراند خان کی جانب سے مسافحہ کیا گیا اور ریڈ کارپٹ استقبال بھی کیا گیا امراند خان خود گاڑی چلا کر ترک صدر تیب اردوان کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے ہمراہ لے گئے اور ترکی کے صدر دورے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دو روزہ دورہ ہے یہ اور مختلف سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی اہم امور پر تبادلہ خیال بھی ہوگا مسلم امہ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا تجارتی اور سیاحتی حوالے سے بھی مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے امراند خان کی جانب سے اسے قبل بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک اہم دورہ ہوگا ترکی اور پاکستان کے درمیان ہونے والے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا جاوید گفاری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانیں گے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنے اس مہمان خصوصی کا جو کہ آج پاکستان کے لیے ایک محبت کا پیغام بن کر رہے ہیں اور بہت ساری خوشیوں کے ساتھ پاکستان کے اندر وہ تشریف لائیں اور اس وقت تشریف لائیں جب پاکستان کو اس طرح کی محبتوں کی ضرورت ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جانا ہے کہ پاکستان ایک پور امن محبت رکھنے والا اور سکون رکھنے والا ملک ہے اس وقت وزیراعظم پاکستان امران خان نے نہ تر خود گاڑی چلائی بلکہ اس گاڑی کے جو دونوں سائٹ پر اگر جھنڈے دیکھے تو وہ بھی آپ کو ایک طرف پاکستان کا اور دوسری طرف ترکی کا جھنڈا نظر آئے گا اور اس تمام طرح جو سرگرمی ہے ایکٹیویٹی ہے اس کی باقایتہ طور پر فارانافر کی طرف سے اور اہم حکام کی طرف سے تیاریاں کی گئی تھی اور یہ پروٹوکول جو ہے صدار کی پروٹوکول جا کر اہم ملاقاتیں ہوں گی صدر مملکت وہاں پر ان کا خود انتظار پرے اور وہاں پر ان کو گارڈ آف آنر بھی دیا جائے گا اور وہاں پر ایک پورٹکللک اشائیہ کا بھی اعتمام کیا گیا ہے جہاں پر نہ صرف وفا کی وزراء بلکہ اہم جو شخصیات ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گی اور ان کے ساتھ ملاقاتوں کا فضلہ شروع ہو جائے گا اور آج اس طرف سے اہم ملاقات جو ہوگی وہ ونن ون ملاقات ہوگی وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آہ ترک صدر آہ تیب بردوان سے اور اس کے بعد ٹیکٹ ویارے فلوی جو کے وزیرے صدر مملکت ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ تیہ ہے اور اہم جو آہ دیگر جو ملاقاتیں ہیں وہ گاہے با گاہے ہوتی رہیں گی اس کے اندر آہ بفوت کی سطح پر بھی ملاقات ہے جس کے اندر مختلف ایم او یوز جو ہیں وہ دسکت ہونے ہیں اور ایم او یوز کے اندر آہ کو بھی آہ رینیو کیا جائے گا اور کچھ اہم جو پروڈیکٹس ہیں وہ مزید بھی ان کے آہ اس کے اوپر سائن ہونا ہے اس تمام طرح جو آہ محملہ ہے اس کے اندر دو آہ روزہ یہ دورہ ہے اس کے اندر آج آہ جو مختلف ایکٹیویٹیز رہیں گی وہ آہ اہم ترین شخصیات سے ملاقاتوں کا سطح ہوگا جبکہ کل بھی آہ صدر مملکت ترک کے ان کی آہ دورہ جو ہے وہ مختلف جگہ پر بھی ہے اور فیصل مسجد کے اندر بھی وہ جائیں گے اور وہاں پر جذبہ خیر سگالی اور محبت کا پیغام لے کر جائیں گے اور آج کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے اندر نہ صرف پاکستان اور ترک کی محبت اور باقی معاملات سے زیرے پیس آئیں گے بلکہ کچھ میر کا جو معاملہ ہے خاص طور پر مقبول کچھ میر کے اندر آج ایک سو پچانوے روز جو ہیں وہ بیچ چکے ہیں اس تمام طرح کرفیو کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی باقیدہ بات چیز کی جائے گی اور وہ تمام طرح معاملات ڈسکس کیے جائیں گے جو دو برادر ممالک کے اندر ہونے جائیں اور یہ پیغام جو ہے دیا جائے گا پوری دنیا کو کہ پاکستان اور ترک کا نہ صرف بھائیوں والا تعلق ہے بلکہ تمام طرح اشیوز کے اوپر وہ ایک ہی ہیں اور سیاسی ہوں کلچرل ہوں یا معاشی معاملات وہ تمام مل کے اس کو ٹیکل کرتے ہیں اور تمام طرح چیزیں وہ آگے بھی لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آج جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی ایک کڑی ہے مختلف جو ملاقاتیں ہوں گی اس کے اندر اگر بات کی جائے سرکاری حلقوں کی تو اہم ملاقاتیں سرکاری حلقوں کی تو ہوں گی لیکن اس کے اندر ملٹری کے جو قیادت ہے اس سے بھی ملاقات ہیں جو ہیں اس کے شیڈول ہیں اور اس کے اندر بھی مختلف جو معاملات ہیں کیونکہ ہم پاکستان ملٹری ادارہ ہے وہ بھی پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کو بہترین ٹریننگ جو ہے وہ دینا جاری رکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اہم جو ہے ملاقات تیہ ہونی ہے ملاقات ہونی ہے جس کے اندر مختلف پاکستان اور ترک کے حوالے سے اور دیگر جو ممالک کو سیکیورٹی کے حوالے سے ہم خدمات تر انجام دے رہے ہیں اس پر بھی بریف کیا جائے گا اور دیگر جو خطے کی صورتحال ہے سیکیورٹی کی خاص طور پر پاکستان کا جو گراف ہے وہ اب ہوا ہے اس حوالے سے بھی صدر ترکی کو آگاہ کیا جائے گا اور بریف کیا جائے گا اور تمام طرح جو چیزیں ہیں وہ ان لائن ہیں اور تمام طرح جو شیڈول ہے وہ بھی ان لائن ہے اور دو روزہ جو دورہ ہے اس کے اندر مختلف جو ایم ایوز بھی سائن ہونے ہیں جس کے اندر ہم کہہ لیں کہ ترکی کے حوالے سے جو ہمارے محاملات پہلے ان کے ساتھ ترک کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائے گا اور جو آلریڈی پروجرٹس ہیں ان کے اوپر تو کام ہوگا کچھ نئے منصوبہ جو ہیں ان کے اوپر بھی سائن ہونا باقی ہیں جس کے اندر پارانابس اپنا کردار بہترین طریقے سے کر رہے ہیں ان کا جو شیڈول ہے وہ بھی پارانابس نے مرتب کیا پی ایم آرکس کی طرف سے یہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں اور کل ایک اہم اجلاس ہوگا مشترکہ اجلاس جس کے اندر پارلیمنٹ کا جائنٹ سیشن جو ہے اس کے اندر وہ بلایا گیا ہے کل پارلیمنٹ کا جائنٹ سیشن بلایا گیا ہے جس میں ترکسد طیب اردوان خطاب بھی کریں گے بہت شکریہ جعوید غفاری آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلن آپ نے آگاہ کیا موجود تھے تفصیلن آپ کو پاکستان کا پاکستان